جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے Glossary of Literary Terms by M.H. Abram اور میں نے بار بار بتایا کہ یہ کتاب نیٹ کے ودھیارتیوں کے لئے تو بہت ہی شاندر ہے ہی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی کمپٹیشن کو کرنے کے لئے اگر آپ اس پہ صد دھست ہو سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ایک دکت اس میں ہے کہ ان کا جو لکھنے کا سٹائل ہے اور جو فارم ہے ان کی وہ تھوڑے کامپلیکس سٹائل ہے اور جو بہت زیادہ پڑھتا نہ ہو یا پھر جس کی کامپریہنشن میں تھوڑی کمی ہو وہ اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں پا تو میں نے اسی لئے ایک سریز شروع کی تھی کہ M.H. Abram with Nagin تو آج میں انہی سریز کو آگے بڑھا رہا ہوں اسی سریز کو اور ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے برلیسک برلیسک دوستو اپنے آپ میں ایک بہت شاندہ ٹاپک بھی ہے اور بیچ میں پڑھتے وقت کئی بار ایک ٹاپ آتا ہے اور اس سمیں پھر ہمیں دکت ہو جاتی ہے تو برلیسک ایک ایسا ٹاپ ہے جو ہر لٹریری ویکتی کو جاننا چاہیے اور وہ جاننا بہت امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ بچپن سے ہم اسے رچتے آئے ہیں اگر آپ نے بچپن میں ایک گانا گیا ہے کہ انڈے چائے گرم تو آپ کو پتا ہوگا کہ کئی ایک لوگ اسے وندے ماترم کی دن میں گاتے تھے اور انڈے چائے گرم انڈے چائے گرم یہ اس طریقے کا گانا تھا تو ایکچولی ہم برلیسک کر رہے تھے اس سمیں اور ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ برلیسک ہے تو اس طریقے سے برلیسک کا جو پورا ڈیٹیلنگ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور برلیسک میں یقین مانی ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا تو دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں ٹاپک برلیسک کی اور تو برلیسک کیا ہے برلیسک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک incongruous imitation ہے incongruous imitation یعنی کسی چیز کی نکل جو کہیں پر بھی match نہیں کرے گی اب وہ نکل کیسی ہے میں بتا دیتا ہوں وہ نکل ہے form کی اور form کیا ہے manner جیسے ہم کہتے ہیں manner manner کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کسی بھی writer کا form اور style تو manner کی نکل ہے اور کسی دوسرے subject کے matter پہ وہ apply کی جاتی ہے اور یہ دونوں کیسے apply کہا جاتا ہے کہ اس کو جب اس میں apply کہا جاتا ہے تو اس کا aim ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہسی اڑانے کے لئے بنے یا پھر ہسانے کے لئے بنے اور وہ basically یہ ہو کہ وہ mockery کرتی سی لگے کسی چیز کو اور اس میں laughter ایک بہت common element رہے تو اب ہوتا ہے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی serious literary work ہے اس کو آپ نے اٹھایا اس کا پورا form اور style apply کیا کسی بہت lower category کے work میں تو وہ lower category کا work اپنے آپ ہسی دینے لگتا ہے کہ وہ جو lower category کے ساتھ justify نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اپنے آپ ہسی crack ہونے لگتی ہے یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی بہت lower category کے work کو اٹھایا اس کے form and manner اس کے پورے manner کو copy کیا اور کسی بہت higher serious subject میں لگا دیا تو وہ بھی ہنسی دے گا تو اس لیے ایسی چیزوں کے لیے burlis کو ہم use کر سکتے ہیں ویسے ہم میں بتا دوں کہ burlis کے satire کا form ہے basically اور اس کا پورا aim ہوتا ہے fun ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے ہیں کہ burlis کو کیسے ہم سمجھتے ہیں burlis دیکھئے اس کو ہم parody یا travesty نام بھی دیتے ہیں کبھی کبھی interchangeably تو burlis basically generic name ہے تو اگر میں کہوں کہ burlis ہوتا کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی ایک چیچ کے ایک work کسی literary work کے manner کو یعنی form and style کو کسی دوسرے work پہ apply کر کے سیم طریقے سے apply کر دینا اور جس سے ہم fun یا satire اتپن کر سکیں تو میں اس کا ایک example دیتا ہوں جیسے for example آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے رامائن کے دوہے لیے جو کہ بہت serious work ہے رامائن اور رامائن کے دوہوں کو کسی ایک work آپ ایک کہانی میں جو آپ لکھنے جا رہے ہیں اس میں apply کر دیا اس کا پورا style اس کا پورا form اور وہ کہانی ہے basically جو کہیں پر بھی رامائن یا کوئی epic form نہیں ہے آپ مالیج وہ کہانی کسی thief کی ہے یا وہ کہانی کسی classroom کی ہے اور وہاں پر جب وہ اس چیز میں apply ہوگا تو ہمیں basically ایک ہسی آئے گی کیوں کیونکہ مالیج classroom پہ وہ کہانی اور classroom میں dialogues دوہے میں چل رہے ہیں تو اپنے آپ ہسی آنے لگتی ہے یا پھر اگر میں اس کو اور زیادہ بڑی طریقے سے بتانا چاہوں تو burlesque کے دو form ہوتے ان کو discuss کرتے تو زیادہ اچھا example سے سمجھ میں آئے گا دیکھیں دو طریقے کے burlesque ہوتے ہیں ایک high burlesque اور low burlesque اب high burlesque کیا ہوتا اسے سمجھ hi burlesque ایسا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کے لئے میں ایک آپ کو technique بھی بتاؤں گا کہ مان لیا آپ کا کوئی بھی ایک بہت low class کا basically work ہے اور وہ work آپ لکھ رہے ہیں بہت چھوٹا سبجیکٹ ہے بہت بلکل بھی serious سبجیکٹ نہیں ہے اور اس کا سبجیکٹ بہت چھوٹا ہے trivial ہے اور اس پہ میں لگا رہا ہوں ایک epic کا style تو high style کو use کر رہا ہوں تو اس کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو بھی اس کا result ہوتا ہے وہ برلس اسی form میں ہوتا یعنی اگر میں کسی low کو high میں بنا رہا ہوں تو اسے high برلس کہیں گے کیونکہ low کا result high میں آرہا ہے تو ایسے technique سے یاد کر لیجئے اور اگر کوئی high چیز ہوتی ہے اور وہ اسے میں اتنا گرا دیتا ہوں کہ low ہو جاتی ہے اور پھر ہسی آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں low burles یہاں result low ہے high سے low تو result والا نام ہی برلس کا نام ہوگا تو جیسے میں آپ کو example بتاؤں کہ low burles اور high burles میں سب سے پہلے میں high burles لیتا ہوں high burles میں یہ ہوتا ہے کہ lower subject کو میں بہت high treatment دوں گا تو اس میں سب سے پہلے ایک جو type آتا parody parody high burles کے form ہے high burles کی پھر سے دو form ہے تو parody کیا form ہے بتاتا parody کوئی بھی serious manner جو ہے copy کرتی ہے اور اس کے characteristic features کو copy کر کے literary work سے کسی اور چیز میں لگا دیتی ہے دوسرے work میں جیسے اگر میں کہوں کہ john philips کا work ہے the splendid ceiling جو 1705 میں آیا تھا یہ work اور یہ splendid ceiling ایک بلکل کہہ سکتے بہت high class کا سبجیک نہیں ہے بہت trivial سبجیک ہے لیکن اس نے پورا جو manner لگایا ہے جون milton کے paradise lost کا manner لگایا ہے تو paradise lost ایک دم high ہے اور یہ ceiling جو lower work ہے تو اس lower کو جب ہم high form میں apply کرتے تو اس کو اتنا exaggerate کیا ہے اتنا formal بھاشا اس میں دی گئی ہے کہ اپنے آپ میں fun crack کرنے لگتا ہے اور اس لئے جو ہم کہہ سکتے ہیں جون philips کا the splendid ceiling milton paradise lost سے پوری طریقے سے اس پہ high bar less ہے تو یہ exaggerate کیا گیا ہے milton کے paradise lost کے form کو copy کر کے اگر ہم آپ کو یاد ہوگا ہنری فیلڈنگ کا جوسیف انڈریوز اس کی بات لیں جو 1742 میں آیا تھا تو انہوں نے اس سمی کی hit کتاب سیمول ریچارڈسن کی پامیلا جو sensibility والی novel مانی جاتی ہے اور پوری طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے letter form میں لکھی گئی ہے اور اس کتاب کی پیروڈی ہے تو اس نے پامیلا کی جو پورا style ہے یا manner ہے اس کو copy کیا جوسیف انٹریوز میں تو اس طریقے سے آپ کو ایک اور question بتاؤں جو کئی بار آیا ایم ایچ ابراہم کے خاص بات ہے جو پوائنٹ دیتے ہیں ریسرچ کر کے وہ ضرور exam میں question بن جین آسٹن کے ایک نوول ہے Northanger Abbey اور وہ پورے gothic نوول کو parody کرتا ہے gothic نوول کی ہسی اڑاتا ہے تو یہ parody کرنے میں یہ بیسکلی چیزیں ہیں جو lower subject کو بڑا high بنا کے parody کی جارہی ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ parody کسی اسی طریقے سے جو modern poetry ہے اس میں ہمیں max beer bomb ہے جو بہت اچھی parody لکھتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ parody writers کے نام آجاتے ہیں تو high burlesque میں آپ نے دیکھا ایک تو ہو گیا parody اور parody basically بہت famous form تھی پہلے سے writers میں لیکن اب آتی ہے دوسری form hi burles میں جسے ہم کہتے mock epic یا mock heroic poem اگر آپ کو یاد ہو اس میں سب سے بڑا example ہے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ form ہے parody کی اور یہ ایک poem میں ہی apply ہوتی ہے mock heroic poem تو poem یہ اس طریقے کی poem ہے جو parody کرتی ہے یا imitate کرتی ہے وہ کیسی imitate کرتی ہے دیکھئے lower ایک subject ہے اور اس کو بہت epical standard میں copy کر رہی ہے epic آپ جانتے ہیں مہا کا وی کیسے لکھا جاتا ہے بہت مہان language ہونی چھئے بہت heroic deeds ہونے بہت لمبی ہونی چھئے اور بہت اس میں سپر نیچورل machinery ہونی چھئے spirits ہیں آتما ہیں ghost ہیں اب آپ سوچ یہ کہ ایک theater میں دو پریوار بیٹھتے ہیں اور ایک لڑکی جس کا نام عرابیلا فرمر ہے اس کے پیچھے بیٹھا لارڈ پیٹر ہے اس کے بال کچھ کاٹ دیتا ہے کیچی سے نکال دو چار بال کٹ دیتا ہے کیونکہ اسے شیطانی سوچتی ہے اور اس زمانے میں بہت فیشنیبل لوگ ہوا کرتے تھے وہ کیچی وغیر اپنی موسٹیچس کو ٹریم کرنے کے لئے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے اب یہ دون پریوار کی عزت کا سوال بن گئی اور دون پریوار میں لڑائی چھڑ گئی اس لڑائی چھڑنے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سفر کرنا پڑا اور تب پوپ نے ایک اپک لکھی جو مہا کعوی لکھا اور مہا کعوی کا نام تھا در ریپ آب در لوگ لوگ بالوں کو کہتے ہیں تو در ریپ آب در لوگ کتنا چھوٹا سبجیکٹ ہے ایک بال کاٹنے کا سبجیکٹ ہے جس پہ لڑائی ہیں لیکن اس کو اتنے سٹینڈرڈ میں لاکھ کھڑا کر دیا ایک اپک مہا کعوی اس پہ رج دیا گیا اور مہا کعوی کے سارے گونس میں فارمل لینگویج مشینری سپیرٹس ٹھیک ہے فیری اور ڈریم لینڈ گھوست اور جانے کیا کیا فارمل ڈائی لوگ اور جب یہ مہا کعوی کی حد تک پہ پہ اٹھایا تو یہ ہائی برلیس کا فارم ہو گیا تو ہائی برلیس کے دو فارم ہوگئے ایک پیروڈی اور دوسرا ہوگیا آپ یہ موق اپک یا موق ہیروی کیا پہ اب آتے اس کا دوسرا فارم لو برلیس لو برلیس کے بھی دو فارم ہوتے ایک ہوتی ہیوڈی براس ٹک پویم ہیوڈی براس اگر آپ کو یاد ہوگا سیمول بٹلر کا ایک بہت فیموس ورک ہے 1663 میں آیا تھا جس نام ہیوڈی براس اب ہوتا کیا ہے اس پورے پویم کو جو ایک dignified style میں پورا بیان کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی ہسی اڑانے کے لئے اس کے لئے استعمال کے بہت ہی رف style کی پویم نہ جس میں کوئی خاص میٹر تھا نہ رائن تھی نہ ریدم تھی اور اس طریقے سے بہت rough verses use کی گئے جو اپنے آپ میں dog real verses کہے جاتے ہیں سب سے rough verses پویم کی سب سے خراب form ہے dog real verses ٹھیک ہے اسی لئے بعد میں اس form میں لکھی جانے والی پویم کو کہہ ایک بار ہیوڈی براسٹک پویم بھی کہنے لگے ٹھیک ہے کہاں ایک traditional genre تھا romance کا اور کہاں ایک بڑیہ طریقے سے لکھا جانا چاہیے لیکن اس میں بلکل lower درجے کی چیزیں use کی گئی تو ایک اچھے سبجیکٹ کو جو ایک puritanism پہ سٹائر تھا جس کو ایک بڑیہ طریقے سے پیش کر سکتے تو انہیں بلکل گری ہوئی verse form اور دوسری ہے the travesty travesty ایک اور form ہے low burles کی جو ایک خاص ورک کو اور اس کے بھاری بھرکم یا serious سبجیکٹ کو بہت ہی undignified manner میں imitate کرتی بلکل بورے طریقے سے جیسے آپ جانتے کہ ورجل کی اینیڈ classical رائٹر جو مان جاتے ہیں رومن وہ کتنی مہان classic ہے اپنے آپ میں اپک اور ان کو جو ہے بلکل ایک ڈیڈو اور اینیز جو ہیں وہ بلکل ایک رفیانز کی طرح بولیں اور بلکل common person اور street کے لوگوں کی طرح بولیں تو کیسا لگے گا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ travesty بنائی گئی ہے جیسے ارنس hemming وے آپ جانتے ہیں کہ امریکن کتنا مہان novelist ہو ہے جنہیں nobel prize بھی ملا اور ان کی famous book the old man and the sea famous ہے تو ان کی جو کتاب ہے across the river into the trees جو 1950 میں لکھی گئی تھی اس پہ travesty رچ دی گئی اور وہ travesty کیا تھی وہ جیسے frankstein جو آپ میری شیلی کی novel ہے اس پہ film بن گئی young frankstein یہ بھی basically novel کا ہی travesty ہے تو اس میں گرائی گئی ہیں چیزیں low burles میں چیزوں گرائی جاتا ہے جو پرنام ہے وہ گرہ ہوا پرنام ہے تو اس لئے اس سے نام بن گیا low burles اب low burles میں بلکل last چیز میں آؤں گا low burles کی ہم نے دو دو ٹائپ کر لئے اور burles کا ایک اور form ہوتا ہے جو تھوڑا minute form ہے پہلے بہت use ہوتا تھا جسے lampoon کہتے ہیں lampoon کی خاص بات ہے ان سے الگ کیسے ہوتا ہے ایک تو چھوٹا ہوتا short دوسرا satirical لکھ رہا ہے اس کے بیچ میں ایک خاص ٹکڑا یا ایک paragraph یا دو stenja lampoon ہو سکتے ہیں جیسے epsilon and acetophel john dryden کا ہے اس میں 25 line کا lampoon آتا ہے جو zimri کا dialogue ہے ٹھیک ہے تو lampoon ہے zimri پہ اور dryden کا contemporary اس دو وک بکنگ ہم کو زimri آتا اور وہ بھی satirical ورک اور وہ ایک stenja پیرا کے روپ میں آ سکتا ہے اور ہوتا وہ بھی آپ برلیس کی فارم ہے تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آج کے یوگ میں چلے جائیں تو برلیس theater بھی آ چکا ہے اور john gay کا beggars opera جو ہے جرمن کے three penny پیرا برلیس ہے جو کہ جرمن کا اتنا بڑا برٹول بریک کا آپ نے سنا ہے کہ three penny opera کتنا famous ہے net والوں کے لئے بہت important ہے اس پہ burles جو ہے جو جو کیا آیا تھا 1728 میں 1728 میں تو theater میں بھی burles کو use کیا جانے لگا modern sense میں اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ burles کتنا important term ہے کہ کہ پر بھی اگر آپ کو incongruous imitation کرنا ہے satire purpose سے فن کے purpose سے تو ہم یا تو اسے بلکل گرا سکتے یا اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اسے اٹھاتے ہیں lower subject سے بڑا treatment دیتے ہیں تو جاتا high burles اور اگر ہم بڑے subject کا treatment گرا کے دیتے ہیں تو وہ جاتا ہے low burles اور باقی ایک lampoon میں نے آپ